بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر عباسی خواتین و حضرات اس وقت بنی گالا میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر کارکون آن کی باری تعداد بھی پہنچ چکی ہے اس کی بنیادی وجہ بشرا بی بی کی آج جو ہے وہ زمانت پر رہائی عمل میں لائی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایٹی سی کو حکم تھا کہ کل جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ رہائی کا پروانہ جاری کیا جائے لیکن آج جو ہے وہ رہائی کا پروانہ جاری کیا گیا زمانت پر اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی رانوما کول شوزب صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم یہ بتائیے گا کہ یہاں پر مناظر تو آپ نے دیکھ لی ہیں کارکون آن فوراں سے پہلے یہاں پر پہنچ چکے ہیں مٹھائییں کھائی جا رہی ہیں خان کے حوالے سے کب مٹ اسی قبلہ ہے اور کسی بھی گھر کی جو اصل رونک ہوتی ہے اس گھر کی خاتون ہوتی ہے تو الحمدللہ آج بنی گالا کی جو اصل رونک ہے وہ تو واپس آ گئی ہیں اب ہمیں انتظار ہے کہ ہمارے جو اس بنی گالا کا مالک ہے سربراہ ہے اور جو پاکستان کیا پوری دنیا کا ایک گلوبل بڑا لیڈر ہے اس کو جس طرح ناجائز قید کیا گیا ہے اور وہ صرف ضمیر کے قیدی ہیں عمام کو شعور دینے کا جرم ان پر ثابت ہو چکا ہے حقیقی ازادی کے لیے آواز اٹھانے کا جرم ان پر ثابت ہو گیا ہے ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کا جرم ان پر ثابت ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں عوام نے ان کو محبت کی عمرے قید سنا دی ہے تو بس اس کے علاوہ ان پر کوئی جرم نہیں ہے تو اب یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں بشرا بی بی کو اس لیے رہا کرنا پڑ گیا کیونکہ ان کے اوپر بھی سارے جھوٹے مقدمے تھے وہ سیاسی بغض کا اور سیاسی بدلے کی آگ کا نشانہ بن رہی تھی اور کم تر اور کم ضرف دشمن ہوتا ہے جو خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا بدترین باب ہوگا جب عدد کے اس کی بات آئے گی کہ کس طرح ایک پردے دار ایک عزت دار گھرے لوگ خاتون کو غیر سیاسی خاتون کو کس طرح سیاسی تاب کا نشانہ بنائے گی اور اتنی غلازت تو چالی گی تو ہم شکر کر رہے ہیں کہ آج بنی گالا میں بشرا بھی بھی آئی ہیں اب انتظار کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان واپس آئے اسے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا عدالت سے پروانہ جاری ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی کا دیل ہوگی یا دیل ہوگی کیا وجہ ہے یعنی کہ ان تینوں چاروں چیزوں میں سے کونسی ایسی چیز ہے جسے رہائی عمر میں لائی جا سکتی ہے ساری ہوں گی دیل تو ہماری ہو گئی ہے دیل کے نتیجے میں آٹھ فروری کو آپ نے دیکھ لیا ہماری دیل عوام سے ہوئی بھی ہے اور عوام ہر دفعہ دیل کے نتیجے میں نکلتی ہے تو جو دوسری جگہوں پر دیلیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ عوام کے ملازموں کے ساتھ دیلیں نہیں کی جاتی ہیں تو اس لیے وہ ہر دفعہ ناکامی ہوتے ہیں تو اب چاہے فارم سنتالس کی پیداوار سترہ سیٹو مالی حکومت بنائی جائے یا آدھی رات کو چور ہستے سے مار داڑ کر کے تشدد کر کے عوامی نمائندگوں کو اٹھا کے اور ترمیم کرائی جائیں کوئی حربہ عوام کی ڈیل کے آگے نہیں چل رہا تو ڈیل کے نتیجے میں جو یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے جالی کیسز میں خان صاحب کو اتنے عرصے سزائیں بھی ہوئیں لیکن بھی سزائیں ختم بھی اسی عدالتوں سے ہوئیں تو جب کوئی ثبوت نہیں ہے جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں ہے تو کتنا عرصہ یہ ناحق طریقے سے انہیں بند رکھیں گے آلٹیمیٹلی اسی طریقے سے روکار بھی سائن ہوگی اسی طرح سے زمانت بھی ہوگی اور انشاءاللہ عوام کا سمندر ہوگا اور عمران خان اپنے بنی گالا میں جلوہ گر ہوگا بہت شکریہ کول چوزب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس وقت مناظر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کول چوزب صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بانی پیٹی یا عمران خان کے رہائی بھی میں جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی یہ مناظر تھے بنی گالا کے اور بچھرا بی بھی جو ہیں اس ان کی جو رہائی ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے